بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر میمبرز آج کے لائیو سیشن میں میں ہم سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کیا پوزیشن رہی ہے جیسے یہ کیسی ایڈکس کا چار جو ہے ہی ہمارے سامنے جو ہی اوپن ہے آج کی دن اگر مارکیٹ کی اوپنی کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ آج کی دن اوپن ہوئی تھی تقریباً فٹی فائیو تاوزن نائن ڈیوٹی سیون بھائی بنایا مارکیٹ نے تقریباً فٹی سکس سکسٹی ایڈ پوائنٹ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن گلوز ہوئی ہے اب اس کو اگر آج کے مارکیٹ کے لوہ رائی کو ہم لوگ اس کو ذرا مار کریں تو کس کی کیا پوزیشن ہے یہ جیسے یہ اس نے آئی بنایا تو یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں تو مارکیٹ اپنے تقریباً یہ جو اوپر والا زون ہے اس کے بیچ میں جو ہے نا یہ موو کری ہے یہ والیم کو بھی دیکھ لیتا ہے والیم قدرے لو جو ہے وہ پچھلے کافی دنوں کے بعد تھوڑے کم والیم ہمیں نظر آئے یعنی ستائی سنوری کے بعد اب جا کر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے تھوڑے لو والیم ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے یہ وہاں سے بچھلے جتنے بھی دن کے جو والیم تھے بہت قدرے بہتر جو والیم ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے یہ آہ اس کو چھوٹے ٹائم فرائم میں جو نا یہ میں لگا رہا ہوں پھر پوزیشن کے لیے آجے گی جہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تقریباً دو طریق سے لے کر ابھی سات طریق ہوگی ہے مارکیٹ اپنے اس زون کے اندر جو نا یہ موو کر رہی ہے یعنی اس زون کا لو جو ہے یہ تقریباً یہ لو ہے یہ آئی پھر لو پھر آئی پھر لو تقریباً ابھی یہی پوزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے یہ اور جیسے یہ آخری کینڈل جو ہے گرین کہہ رہی ہے یعنی اس کو ٹچ کیا مارکیٹ نے اس لیول پہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کو ایک اچھا سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہے آہ 45790 کا جو لیول ہے ہم کیا سکتے کہ یہ اچھی سپورٹ ہے مارکیٹ کی اسی کو مارکیٹ باؤنس کرتی ہے جیسے یہاں پر اسی کو باؤنس کیا اور اوپر چلی گی پھر اب اسی طرح دوبارہ اس کو باؤنس کیا اور ایک پھر یہاں پر گرین چھوٹی سی کینڈل بنی جو اس بات کا ڈیکیشن ہے کہ واپس مارکیٹ اس زون واپس جو ہے نا اوپر چلی جائے گی یہ آہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ آہ مایکرو کر کے دیکھے تو اس سے پہلے مارکیٹ اس زون میں بھی آہ گھومتی اور ابھی بھی جو ہے وہ کافی دن جو ہے وہ ہو چکے مارکیٹ کو اس وڈ کے اندر اندر میں یہ ہے اس سے پہلے یہاں بر بھی آپ دیکھیں تو یہ زور میں مارکیٹ اس سے پہلے بھی رہی ہے اور یہ ہزہ جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ امپورٹیٹ جونڈ اس لیہ سے بھی ہے کہ یہ بار بر مارکیٹ اس مان میں آتی رہی ہے یہ انہیں تو یہ ہی ہے کے جیسے یہ مارکیٹ اب نیچے سے ایک آہ جو ہے نا اب ٹرینڈ مارکیٹ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ جیسے مارکیٹ فوٹی فور تاؤزن تری ہنڈے فوٹی فور سے اس نے چلنا شروع کیا تھا اور ابھی تک تقریباً اس کا بھی ٹائم اگر دیکھے تو بیس چنوری کے بعد سے ابھی تک مارکیٹ جو ہے وہ اب ٹرینڈ میں ہی چل رہی ہے یہ اس کو جو ہے اگر ہم لوگ اس کے کوئی اور ٹرینڈ لائن بھی یہاں پر ایک ڈرا کر لیتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک تو تقریباً ابھی اسی ٹرینڈ لائن کے ساتھ ہے جب تک اس ٹرینڈ لائن کو جو ہے اس کو ٹچ کر کے نیچے کی طرف نہیں آتی آہ تب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مارکیٹ کا جو ہے وہ اب ٹرینڈ ختم ہو گئی ہے یعنی کہ ایک چھوٹی سی ہم نے آہ ٹرینڈ لائن اور چھوٹے ٹائم فرائم میں ڈرا کی ہے تو امید یہ ہے کہ مارکیٹ اس کو زگزاگ کرتے ہوئے اس کے ساتھ پہنچے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اگلا وہ اوپر کا یا نیچے کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ آہ جی آپ لوگوں کی طرح میہار ہو جی تاریخ صاحب راول بینڈی صاحب کو انمیوٹ کر روم ہے اسلام علیکم صاحب علیکم السلام جی صاحب اس کے بارے میں تو بیو ٹی ایل ہے یہ نیسیا ہے وہ اس کو اوڑ ہے ایڈ کل سکتے ہیں صاحب بیو ٹی ایل صاحب آہ جی صاحب بلکل جب یہ آہ دو رو پہ بیس پیسے یہ جو لیول ہے یہ بہت اچھے لیول ہے اگر دو رو پہ بیس پیسے یا دو رو اس کو اکملیٹ آپ کر سکتے ہیں نا تھوڑا سا آپ کو پھر حوصلہ ذرا رکھنا پڑے گا یہ ذرا صبر والا سنوک ہے یہ جو ہے نا یہ چلے گا تو انشاءالا آپ دیکھیں گے کہ اگر اب جو ہے نا تیز ہو جائے گا یہ جیسے اگر اب ڈی ایل کی بات کریں تو ڈی ایل تقریباً پچھلے تقریباً ایک سال سے جو ہے وہ کریکشن موڈ میں جو ہے وہ چل رہی ہے یعنی کہ یہ آخری ٹائم جو ہے نا یہ پچھلے سال مارچ میں جو ہے نا یہ تقریباً چلا تھا یہ اگر اب اس کے ہو جو ہے نا چارٹ کے ذریعے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈی ایل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے جیسے یہاں پر جو ہے یہ ڈی ایل کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ پورا اس کا ایک چارٹ ہے یہ ڈی ایل ہے یہاں سے تقریباً تین مئی دوزار اکیس کو جو چلنا شروع ہوا تھا اور اس نے جو ہائی بنایا ہوا تھا دس جنوری دس جون دوزار اکیس دس جون دوزار اکیس کو ہائی بنانے کے بعد آپ تقریباً نا نا کرتے آٹھ مہینے تو ہو چکے دس جون اور آپ دیکھیں کہ یہ پورا سال بھی ختم ہو چکے اور فروری بھی جو ہے وہ آ چکے یہ ایسے میں جو ہے یعنی کہ اس کا جو ٹرینڈ ہے یعنی کہ اب یہ یہ کہ آٹھ مہینے کی کریکشن آلموس اس کی جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ اور کتنی کریکشن اس نے کرنی ہے بہت ہوتا ہے جیسے اس کو پھر ہم لوگ اس کا جو والیوم وغیرہ وہ دیکھنا پڑے گا جو لاسٹ میں ہم نے آپ کو ڈراؤ کر کے بتایا تھا مند اور مند بیسیز کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے یہاں پر یہ کلیئر مار کریں تو یہ جو والیوم جنریٹ ہوا ہوا ہے یہ تقریباً جو تین مہینے کا جو ٹائم ہے یہ اپریل والا ہے یہ اس کے بعد یہ جو اگلا شروع ہو جائے گا یہ جولائی یعنی کہ اپریل کے مہینے میں اس کا صحیح والیوم جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جون میں جو ہے اس نے ہائی بنایا تھا یہ یہ جون کا اینڈ تھا یہاں پر آئی تھا تو اب یعنی کہ یہ ہی ہے کہ دو ایک مہینے ہو رہے گئے فربری یا تو ہو سکتا ہے مارچ اپریل سال پورا ہو جائے گا اس کے اس والیوم میں یہ یعنی کوئی ایک سال سے لے کر اس کو بیٹھا ہوئے آٹھ مہینے تو ہو گیا اس بندے کو جس نے اس کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ کتنا سبر کرتا ہے اب بھی اس کے سبر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے اگر وہ سبر کر سکتا ہے تو ہمیں بھی سبر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہے یعنی اگر کوئی ساتھ بلین لگا آگے یہاں پر آپ دیکھیں نا یہ والیوم اور یہ پیسہ کتنا لگاوا ہے یہ پیسے کو دیکھیں آپ بس یہ جو ہے نا یہاں پر یہ پورا گرین والیوم اس کے اوپر آپ ماؤس کو رکھیں تو یہ تقریباً رائٹ سائیڈ پر نظر آ رہا ہے مجھے سیون پوائنٹ سیون سکس بلین جو ہے کسی نے اس کے اندر لگایا ہوئے یہ اگر جس نے اس کو لگایا ہوئے سات بلین یا ساڑھے سات بلین لگایا ہوئے وہ اگر آرام سے بیٹھا ہوئے اگر ہم نے اس کے اندر کوئی دو چار لاکھ یا ایک دو کروڑ پر لگا دیا تو پھر ہمیں اتنی جو ہے نا وہ بے سبری نہیں کرنی چاہیے آجی طلا بھئی آپ کو انمیٹ کاروں میں جی اسلام علیکم میں ہمت اللہ ورکاتو جی اس طرح مہترم حالہ حوال ماشاءاللہ بہتر ہے جی سر بتائیے کہ مجھے اکٹر پس کئی کہ یا آہ یہ سر اس کا سٹاپ لوس جو ہے وہی رکھوں یا تھوڑا سا نیچے شفٹ کر لو سٹاپ لوس اس سر ابھی وہی رکھا ہوا جو آپ نے بتایا تھا کہ نینٹی ایٹ پوڑا سا سمتنگ جی طرح ہوا ہی رکھیں ابھی ویسے بھی یہ جو ہے نا ایسا میں سٹاپ لوس طور جاتے ہیں نا ابھی اس کو ایک سو دور پہ سے جو نا وہ نیچے نہیں آنا چاہیے تھا یہ جو ایک سو دور سے نیچے آیا ہے نا یہ تھوڑا ساس ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی کے بیارش ہے پہ نا ابھی پھر آخری بل نینٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فور کا اندزار کر رہے ہیں اگر نینٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فور بھی بریک کر کے نیچے آ جاتا ہے بہتر یہ کہ فیلال وقتی پھر نکل جائیں پھر یہ آ جائے گا تقریباً نینٹی وائن روپیز کے راؤنڈ اپور وہاں برابی اس کے اندر پھر دوبارہ فریش پائنگ ہوئی را جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ خوشش کرتے ہیں اوپر کے لیول پر ایک دفعہ جو ایک سو تیرہ ارپے سے اوپر آ جائے دو ہی چانسز ہے اس کے اندر پھر فریش بھائنگ کیا بھی یہ بیچ میں آ گیا تھا یہ بیچ میں یہ ہوتا کہ کچھ نہ کچھ کچھ کافر ٹیکنگ لازمی کرنی چاہیے گی آجی 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 صاحب لاہور سے آپ کو انیوٹ کرو میں اسلام علیکم سر فرسٹ و فال تو آپ کا شکریہ پہلا آپ نے اچھے ٹائم پہ ہمارا اور سر دوسرا اس کا ریپلیسمنٹ آپ نے شاید ایٹم بتائی تھی جو کہ شریعہ کامپلائی نہیں تھا تو میں نے پرچھے دنگ کی سر ایک اور سٹاک ہے شاید آپ نے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں کچھ بتایا بھی تھا لیکن تھوڑا سی ڈیٹیل بتا دیں ہمیں پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن کے بارے میں یہ کافی لو پہ بھی آیا بھی ٹچ کر رہا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں جی سر جو ہے نا یہ جو پی این ایسی ہے نا یہ سٹاک تو بہت اچھا ہے یہ اور ہے یہ انویسمنٹ والا سٹاک ہے یہ اگر آپ کو یعنی اگر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں لونگ ٹرم کے لیے اس لحاظ سے تو یہ قدریں بہتر ہیں اور کافی بوٹم پر آیا بھائی جیسے یہ پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن ابھی چال رہا ہے 54 روپیس کے راؤنڈ درمیان 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 یہاں پر یہ بہت اٹریکٹیو ہے یہ اس کا اگر شورٹ ٹرم کی بھی اگر آپ لوگ بات کریں تو کم سے کم ڈارگیٹ اس کا جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیس آئی ہے یعنی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ یہ آپ کے پیسوں کو جو ہے وہ ڈبل کر سکتا یہ اور اے بھی ڈیویڈنڈ بیس ٹاک ہے اور یعنی کمپنی بھی اچھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کمپنی جو ہے وہ تھوڑی کمزور سی کمپنی ہے کمزور کمپنی بھی بہت اچھی ہے اگر آپ اس کے در انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان نیشنل شپنگ کورپریشن جو ہے اس لیول پر جو ہے نا ٹیکنیکلی بھی اور فنڈامنٹلی بھی یہ بہت زبردست ہیں یہ آپ رہے چلے مجھے اب تازیا میں ہو سکتا ہے جو نیکس ویڈیو جو ہے نا اسی پر ہی بنا رہا ہے جیسے وہ کمپنی اس کے بارے میں بناتا رہتا ہوں نا ویڈیو تو اس میں میں پاکستان نیشن شپنگ کورپریشن کو بھی رکھتا ہوں کیونکہ میرے صاحب سے یہ سٹاک بالکل زبردست قسم کا سٹاک ہے یہ یعنی آپ کے پیسے ہندرڈ پرسن ڈبل کر سکتا ہے یہ آجی راشد عزیز صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں اسلام علیکم قائد صاحب کیا لیں خیرس ہیں جی جی سیر یہ ایسا ماں کا کورس بھی کر رہا ہوں بہت اچھا بہت مزا آ رہا ہے کرنے میں اب کچھ تھوڑا سا گراف کولتے تو سمجھ میں آتا ہے کچھ اکلیں کیا بنید یہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے اچھا آپ نے آج جو ہے وہ ٹیلی بتایا تھا لینے کے لیے میں ٹیلی لے بھی لیا ہے لیکن میں جب گراف دیکھ رہا تھا تو اس سے تھوڑا سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کونسا لے بلے لینے کا سمجھا دیں تو مہرباری ہوگی تزاک اللہ جی سر ٹیلی جو ہے نا وہ کل اس کو بتایا جا نا وہ جب کل اس کا ٹرینڈ اگرہا کوئی چال رہتا نا اس وجہ سے اس کو ریکمنڈ کیا گیا تھا ٹیلی کو ٹیلی جو ہے نا پچھلے تقریبا کافی ٹائم سے جو ہے نا اوپر نیچے کرنے کی کوشش کر رہے نا اور ابھی جو آلماس پیٹرن اگرہا جو بنا رہا ہے ڈبل بوٹم کا پیٹرن بنا کے اوپر کی طرف جانے کے لیے رازی ہے یہ نا اگر یہ اٹھارا روپے کا لیول بری کر جاتا ہے پھر تو کافی چانس ہے لیکن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلنگ پریشر دن بہ دن جب وہ بڑھتا جا رہا ہے سرا سے اوپر جاتا ہے اور پھر سیلنگ پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا پریشن میں ٹیلی جو ہے بس ٹوپ سترہ کا رکھیں اور اگر یہ اٹھارا روپے کرتا ہے تو پھر تو یہ اور بھی چیز ہو جائے گا یہ آجی آتھر صاحب جائبی صاحب کو نمیٹ کروں میں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو سٹی فارما اور ڈبلیو ٹی ڈبلیو ٹیلی اس کا کوئی سٹاپ لس رکھنا ہے یا ایسی پڑے رہے ہیں آجی سر پڑے رہے ہیں یہ ابھی اصل میں سٹی فارما تو چلا آپ نے کس ٹیٹ پہ لیا سٹی فارما سر یہ ٹھرٹی نائن پہ جو سٹی فارما کا جو قریب کا بھی سٹاپ لس بڑھتا ہے نا وہ تھرٹی سیون روپیز گئے کیونکہ یہ چلا تقریبا بتیس تیس سر پہ سے یہ چلنا شروع ہوئے نا ابھی تو یہ پہنچ گیا تقریبا ساڑھے دھتیس اور آج بھی یہ بہت اچھا پرکوم کر رہا تھا یہ صبح کے ٹائم تو یہ ٹھیک تھا اور کلوز بھی یہ پوزیٹیو سٹی فارما کا ٹھرٹی سیون کا سٹاپ لس آپ رکھ سکتے ہیں اور جب یہ نیچے آج ہے چھتیس پینتیس روپے پر دوبارہ بھائی کر سکتے ہیں آجی نوید انجم صاحب آپ کو انویٹ کروں میں آجی نوید انجم صاحب آجی صاحب ملک صاحب آپ کو انویٹ کروں میں آجی نوید انجم صاحب ملک صاحب آجی نوید انجم صاحب آجی نوید انجم صاحب آجی نوید انجم صاحب جیسے کہ ہماری بائنگ جو تھی 43 کی اور 44 کی تو ابھی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 45-46 کے قریب ہے تو ہمارے جو شیئر میں وہ اتنا کوئی پرائس کا فرق نہیں آیا اس کا اثر کو تھوڑا دیفائن کا دیں جیساں سٹاک لیے ہوئے جیساں سٹاک لیے ہوئے سٹاک لیے ہوئی ہیں جیسے ہونڈاکار ہے برجر ہے ایٹی آرل ہے جو ابھی جب آپ سے جنوری میں جوائن کے تاب لیا تھا یہ چینل ہے ادھر تو ہزار دو ہزار پوائنٹس کا فرق آیا ہے لیکن شیئر میں نا پوئی کئی اتنا فرق نہیں ہے ہونڈاکار ہم لوگ نے 213 پہ لیے تھا وہ ہی واپس 206 پہ جاتا ہے شیل میں اتنا زیادہ فرق نہیں آتا ہے سوائے اس کے کہ جو جاند سٹوک ہیں جیسے ایش ٹی ایل ہو گیا ہے اور او جی ڈی سی نے دو تین دن سے پرفارمس دے رہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد پی ایر ایل ہے تو اس میں اتنا فرق نہیں آ رہا ہے سر جی انڈیکس میں ٹو تھاؤزن کا فرق ہے جی آہ جی سر اس طریقے ہی ہے نا اصل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سرا مارکیٹ چلی نہیں ہے کچھ چار پانچ جنریٹری ہو رہے نا جسنا والیم آئیں گے تو ابھی تو آٹو سیکٹر نے پرفارم نہیں کیا یہ پچھلے تقریبا مہینہ ڈیڑ ہو گیا آٹو سیکٹر چال ہی نہیں رہا نا آٹو سیکٹر چلے کہ میں نشانی یہ ہی ہوگی کہ آپ کی ہونڈا کار پاک سوزوکی موٹر گدھارا یہ چلیں گے یہ بقاعدہ طور پر آپ کو نظر آئیں گے یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شیل پاکستان پی ایس او تو اس کے در آپ کو تیزی نظر آئی یہ یہ نہ نہ کرتے پندر پندر بیس بیس پرسنٹ جو ہے نا یہ اوپر چلے گئے یہ تو اس طرح کی تیزی جب آپ کو آٹو سیکٹر میں نظر آئے گی تو پھر آپ کو لگے گا کہ یہ سارے سٹاک جو نا یہ چلیں گے ابھی ان کے در ابھی آئے ہی نہیں ہے یعنی کام ہی نہیں ہوا آٹو سیکٹر کے اندر یہ پچھلے جو یہ جو مہینہ گزرا اس میں آپ دیکھیں موسٹلی سٹاک جائے نا وہ ڈا لی رہی ہے کچھ سیلیکٹوی سٹاک جائے نا وہی چلتے رہی ہے اب بہتر ہو جائیں گے سارے ان کی ٹینشن آ رہی ہے اور گرین سٹاک ہیں یہ ہونڈا کار پاک سکھی یہ بہت زبادہ سٹاک ہیں یہ برجر چلنا شروع ہو گیا دو کیپ لگا چکا ہے یہ تقریبا پندرہ پرسنٹ اوپر چلا گیا یہ ابھی بھی کافی بولیش ہے یہ تو اس کو رکھی رکھیں اور باقی گل احمد اور یہ دیکھیں گے آپ یہ بھی آنے والے دنوں میں تیز ہو جائیں گے جیسے ٹیکسٹائل سکٹر ہے اس کی خبریں بڑی اچھی ہیں یہ کہ بہت اچھے پروفٹ میں جا رہی ہیں تو یہ ساری چلیں گی پھر یہ آجی گل ریس اختر صاحب آپ کو انویٹ کرو میں اسلام علیکم جو پاک الیکٹران تو تھا وہ تو اور ویوز یہ دونوں تو اس میں انویسمنٹ کے پرپورس لے گئے تھے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایک دن میں ابھی میں بھی تھوڑی دیر پر آپ کے میسیج آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے بلکہ شاید گھنٹا پہلے میں نے دیکھا تھا کہ اس کے رائٹ شیئرز کا آ رہا تھا کہ رائٹ شیئرز کے تو میں اسی میں تھا میں نے کوئی نہیں شام کو پوچھ لیں دے جی کیا کر رہا ہے اس کو رکھ رہا ہے آپ کے میسیج آنے کے بعد کوئی میں نے دس پندرہ میں بات میں میں نے دیکھا تھا جو ہی میں لگایا تو اس پر لور لاک پہ چلا گیا تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اس کو پھر نہیں وہ نکل سکا میرا گیٹم میں نے لے لیے لیکن گیٹم کا یہ تھا کہ گیٹم کا ریٹ اس وقت جو تھا وہ تھوڑا سا زیادہ تھا کیونکہ بعد میں میں نے دیکھا کہ نیچے جا کے کلوز ہوئے یعنی میرا فورٹی سیون پوائنٹ ٹو پہ میں نے لیا تو وہ فورٹی سیون فورٹی بھی بہت شاید یہ کلوز ہوئے اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا پہل جو ہے وہ میں سویرے اگر اسی ریڈ پہ جتنے بھی نیچے نکال دوں اور ویوز بھی مجھے لگتا ہے اس کی بہن ہی ہیں وہ بھی اس کو بھی نکال دوں اور جو ہے اپنا باقی کیا گیٹم تو گیٹم تو پہلا میرا ریڈ تھوڑا سا زیادہ چکہ مجھے ایوریج پڑھ رہا ہے کوئی پچاس روپے کے قریب پڑھ رہا ہے ایوریج پہلے ڈال کے اور جو آج میں نے لیے یہ ڈال کے تو گیٹم میں رکھے رکھوں اور یہ دونوں دونوں نکال دوں پہل اور جو ویوز تینکیو آج سر فیلال جو ہے نا ابھی رہنے دیں پھر ابھی جیسے آج لوگ لگا ہے نا سببہ پہلے ٹائم ہو سکتا ہے اور بھی سیلنگ پریشور ہو اس کا یہ تقریب ان ایک دو بچے کے بعد دیکھیں کہ کیا پوزیشن منتی آئی ہے آج جیسے رائیڈ شیئر کے اس کی خبر آئی تو لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا انویسٹرز نے کہ رائیڈ شیئر اور وہ بھی اچھے خاصے رائیڈ شیئر یہ بھی دے رہی اسی وجہ سے اس میں جو نا وہ تھوڑا سا پریشور دے گا کہ لیکن اس میں بھی اتنے پریشانی والی بات نہیں ہے جیسے یہ آرہی نہیں تقریبا بوٹم باری ہے اس طرح تو اتنا اوپر گیا نہیں ہے کہ زیادہ نیچے جو ہے یہ آکے لگے یہ جیسے یہ تقریبا بائیس روپے سے اوپر اوپر ہی کلوسک دے گا وقت ہی صبح آپ کو پینک کرے گا اکیس روپے کے قریب آئے گا پھر فلکچویٹ کرے گا اس طرح کر کے تو امید یہ ہی ہے کہ جو ڈے اینڈ میں جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے اگر بارہ ایک دو بجے کے بعد بھی اس پر اسی طرح پریشن رہتا ہے اور یہ تقریباً پانچ چھے پرسنٹ ڈاؤن ہی رہتا ہے تو پھر آپ ایک دور مجھے میسیج کر دیں اس پر میں آپ کو پھر میسیج کر دوں گا کہ اگر کل کے دن بیچنے والا ہوا تو اس کو پھر آخری ٹائم آپ بیس نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس کو سبح سویری لوڑ لوک لگ جائے ایسا مجھے لگتا نہیں ہے یہ کیونکہ آج بھی جو اس کی بری خبر آئی تو اس کے بعد اس کو اگم لوڑ لوک نہیں لگا اس کو اگم لوڑ لوک نہیں لگا تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں ویویس پر ہے نیسے سر ویس ابھی پندر سولہ پر بڑھی آپ نے لیا ہوئے پندر سولہ ابھی بلکل بوٹم بڑھ رہا ہے ویس اس کو زیادہ نیچے آنے کے چانس کام ہی ہے اس کے یہ یہ نہیں ہے کہ پہل نیچے آیا تو ویس پر نیچے آ جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے ویس آریڈی ڈسکونٹ ہوا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم سمجھ نہیں کہ پہل اور نیچے آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ پہل کالی تھوڑا ریکاور کر جائیے کیونکہ اگر رائیڈ شیئر دینے ہیں تو اپنی کمپنی کا شیئر جو ہے نا ریگولر ان کو تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا یہ جیسے یونیٹی کو ہم نے دیکھا تھا یونیٹی جب اس نے رائیڈ شیئر دیئے تھے بائیچ تہیس روپے پر آ گیا تھا یونیٹی اور اس کا رائیڈ شیئر تھا تقریبا چھبیس تائیس روپے کا وہ تو بہت مہگا تھا اس کا رائیڈ شیئر اور بلکل تک سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا تو رائیڈ شیئر بہت ڈسکاؤنڈ ریٹ پر مل رہا ہے یعنی چودہ روپے کا آئی تنگ اس نے اناؤنس کیا آگے آپ پریمیم کا دیکھیں گے فیس ویلیو کے ساتھ دے رہے ٹوٹل کتنے کا پڑے گا یہ اگر ٹوٹل بھی یونیٹی کی طرح پڑا ہے تو یہ بہتر ہو جائے گا جیسے یونیٹی اب دیکھا تیس باتیس روپے پر چلا گیا یہ تو اس لئے انہوں نے بہتر کیا کہ لوگ رائیڈ شیئر کو بھریں بھر کے ان کو کوئی فائدہ ہو اٹھائیس روپے کا انہوں نے رائیڈ بھرا تیس باتیس روپے کا ریگولر سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے لیکن اس وقت بائیس روپے کا ٹریڈ کر رہا تھا تو کسی طریقے سے انہوں نے دس بارہ روپے کھینچ کیوں جھ کے یونیٹی کو اوپر لے کے چلے گئی تو اس وجہ سے دیکھیں ہو سکتا ہے پہل بھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ اور بھی بہتر ہو جائے اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اگر کال کے دن یہ بیس روپے کے قریب آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ہم ہم سے کہیں یہاں پر ہم دوبارہ پہل بائی کر لیں یہ جو ابھی ہم نے بیچا ساڑھے بائیس روپے کے قریب قریب تو بیس روپے سے نیچے جو ہی ہمیں ڈسکاؤنٹ پر ملتا تو ہم دوبارہ آپ کو بائی بیک کروا دے گئے کیونکہ وہ ریٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اس کو دوبارہ لینے کا یہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بیچ دیا تو اب ہم کبھی بھی اس کو لیں گے نہیں ہم اس کو آویل کریں گے ذرا لوگ بیچ پٹا کے فارغ ہو جائے تو پھر ہم پکڑ لیں اس کو یہ یہ تقریباً آپ لوگوں کے سوال اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیر کو اجازہ دیں اللہ حافظ